تیس سال انہوں نے نکالے ہیں نا جی طلبان نے ہزاروں لوگوں کی شہادتیں قربانییں دی ہیں دی ہیں نا اس میں اسی ہزار لاکھ کے قریب ہماری بھی ہیں اس کی بلے یہ ہے کہ ان کی فضائیتیں بہت مضبوط ہیں ائر فورس ان کی مضبوط ہیں اب ان کے انٹرسٹ بھی ختم ہو گئے ورنہ وہ چاہتے تو ابھی بھی کانٹینیو کرتے ہیں ابھی بھی وہی سب کو چلا رہے ہیں مجھے بتائیں کیا ہوا ہے کوئی امن ہو گیا ہے یہاں پہ تالبان بھی سکون سے نہیں میٹھے ہوئے ہم بڑے خوشتے ہیں کہ تالبان آیا ہیں ہماری تو بے سکونی میں اضافہ ہو گیا سر یہ ریڈ ہائفر والی جو ابھی پانچ انہوں نے وہاں امریکہ سے منگوائے ہیں تو وہ تبوت سکینہ ہے پھر وہ ڈیویڈ ہیکل یہ سارے معاملات ایسے لگ رہے جیسے کہ وہ اسی راج کو واپس لانے کی کوشش میں اور وہ ہو جائے گا اور اس کے بعد وہاں سے دجال ہونے اور یہاں سے امام ہونا ہے ایسی سب کچھ ہونا ہے یہ اٹھا رائٹ ہے کہ وہ دنیا پہ اپنی حکومت کریں انہوں نے یہ ارن کیا اسی نوبل پرائز جو ہے اسرائیل اور یہودیوں کے پاس ہے ہمارے پاس کیا ہے ایک بھی نہیں ہے آدھا ہے آدھا ہے نا ڈیڑھا ہے نا لیکن وہ جو کہ ایک ایسے سکول آف تھوڈ سے تعلق رکھتے ہیں جن کی ہم تکفیر کرتے ہیں نام بدل دیا تو میرے بھائی انہوں نے یہ ارن کیا ہے امریکہ آج دنیا کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے تو انہوں نے ارن کیا ہے پچھلے ڈھائیس سو سال میں انہوں نے ثابت کیا ہم دنیا کے لیڈر ہیں انہوں نے ہر موقع پر ثابت کیا آج بھی وہ ثابت کر رہے ہیں ہمیں ترقی کرنی ہوگی تب جا کے ہم کسی لیبل پر آئیں گے ادھا ہے جو چاہیں گے وہ کریں گے نزیق راستہ یہی ہے کہ ہم ترقی کریں ٹکنالوجی کو اڈاپٹ کریں اور پھر ہم ان کو کہیں گے جی جی صحیح رہا ہے اس کی بغیر چارہ نہیں ہے کیا آپ نے پچھس کروڑ عوام کے اوپر جو وہ بام مر مانے مرضی بچے ہم نے اس لیے پیدا کیا ہیں کہ ان کو امریکہ مار کے چلا جائیں دنیا میں ہم اس لیے آئے ہیں کہ پیدا ہو اور مر جائیں نبیل اسلام نے کیا اپنے صحابہ کو جنگوں کی آگ میں جھونکا تھا اس طرح کی جنگوں کی آگ میں تیرہ سال مکہی دور میں آپ کے لیے کوئی مسئلہ تھا حضرت علی کو اور امیر حمزہ کو بھیجتے ایک رات کے اندر سارے بودھ تڑوا دیتے گوریلا وار کر کے کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ بھی نہیں تھا کیوں نہیں تڑوایا تیرہ سال مکہ میں نہیں تڑوایا آٹھ سال مدینہ شیح میں گے نہیں تڑوایا فتح مکہ کے موقع پر وہ بھی انہی لوگوں سے تڑوایا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا بھائی ایک دن میں تبدیلی نہیں آتی ٹائم چاہیے جس کا وی آؤٹ سر کیا ہے وی آؤٹ یہی ہے دیکھیں موڈرن ورڈ میں یہ کوئی راکٹ سائنس نی جو آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں سائنس ہی ایک ذریعہ ہے اوپر آنے کا تو ہماری فورن پولیسی تصویل اس معاملے میں فیل ہی ہے وہ تو کچھ نہیں کر پائی کہ صرف ٹیکنالوجی ہی اڈاپٹ کریں تو ہے فورن پولیسی نہیں ہے نا ترقی کریں نا چائنہ آج اگر امریکہ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں تو تیس سال پہلے تو چائنہ ایک غریب ملک تھا آج نوے پرسنٹ آبادی کو پاورٹی سرکل سے اوپر لے آئے ہیں کس طرح لے کے آئے ہیں سائنس کی برکت سے امریکہ کو انوالب کیا ہے انہی سے انہوں نے انڈسٹریز لگوائی ہیں ترقی کیا ہے آپ بھی کریں لارجسٹ ایک آنمی بن چکا ہے آپ تو ساری یہ بھی افغانستان کی جو بات ہو رہی تھی اس میں ابھی پچھلے دنوں یہ ریاست نے بھی کہا کہ افغانستان کی طرف سے اگر کوئی ایسی سپورٹ جیسے کہ تریکہ طالبان کو ملتی ہے اور وہ یہاں پہ آکے اس طرح کی کاروائیاں کرتے ہیں تو ہمیں ساری اس معاملے میں کیا یہاں میرا خیال نہیں کہ ان کی کوئی کاروائیاں گوریلا وار سے زیادہ کامیاب ہوں گی بس گوریلا وار ہی وہ کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ باقی پاکستان کی جو پروفیشنل آرمی ہے اس کے ہوتے ہوئے ٹی ٹی پی یا ٹی ٹی اے یہاں کچھ کر نہیں سکتی یہ حقیقت بات ہے بس تھوڑا دنگا فساد وہ کر لیں گے اوورال اگر کوئی کہے کہ ملک کے اوپر قفضہ کر سکتے ہیں تو یہ پوسیبل نہیں ہے صحیح ہے سر یہ ابھی آپ نے آرمی کی بات کی تو ہم نے دیکھا پچھلے دنوں عدالتوں سے ہمیں انصاف ملتا ہے لیکن آج کل ہمیں عدالتوں سے خط مل رہے ہیں اور کبھی عدالت فل بینچ بنا رہی ہے اور کبھی اس طرح تو یہ جو ججیز جو انڈر پریشر آئے قانون اور انصاف کے مطابق قانون کے مطابق انصاف نہیں دے سکے تو ان کو رہنا چاہیے اس جگہ پہ یا ریزائن کر دینا چاہیے پریشرائز ڈوگہ سٹیٹ سے اب تو کھل کے آگے پہلے بھی کھل کے تھا ہمیں تو پہلے بھی کھل کے لگتا تھا دوہزار سترہ میں جو کچھ کیا ہے انہوں نے جو آج جیل میں ہے تو ان کے ساتھ وہی کچھ اور ہے اب جب ان کے ساتھ اور ہے وہ کہنے کچھ نمگ بھی زیادہ ڈال گیا ہے ان کے ٹائم میں جو سٹیٹ تھی وہ بھی اسی طرح کر رہی تھی نہیں کر رہی تھی وہ تو انہوں نے خود بتایا کہ پوڈکاسٹ کے اندر کے میں کس طریقے سے سینٹ کے الیکشنز کو منیج کرتا تھا وہ دھمکیاں لگاتے تھے میں فلان کا اسی اتروا دوں گا میں فلان کو فلان کر دوں گا میرے خیال ہے وہ تو بڑی اچھی جنگی گزار رہے ہیں ان کی جیل بہت آسان ہے دوسرے سیاسی لیڈروں کی نہیں میرے خیال نواز شریف بھی اسی طرح کی گزار کے گئے ہیں اور پرائیم میسٹر کی رینگ کو جو جیل ملتی ہے جس کلاس وہی ہیں ان کے پاس وہ خیر آپ کو پتا ہے کس قسم کی جیل ملی ان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا یہ اگر اسٹیبلشمنٹ کا جو ہماری پولٹیکس میں رول ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے نہیں اب تو میرے خیال ہے جو نوہ مہی ہوئے ہیں اس کے بعد تو وہ زیادہ مضبوط ہو گئے مجھے مستقبل قریب میں کوئی کام ہوتا نظر نہیں آ رہا اور اس کو کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے کوشش تو کرنی چاہیے آرمی بھی کوشش کر رہی ہے کہ ہم اس سے نکلیں لیکن نہیں نکل پا رہے ہیں وہ تھوڑی تھی کوشش کرتے ہیں تو آپ لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ آرمی کے خلاف چلانے شروع کر دیتے ہیں آپ لوگ زمرات جو لوگ ہیں جو دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ پاکستانی فوج کو گالیاں دیتے ہیں تو وہ کیا کریں ان کے پاس اور کیا چاہ رہے ہیں میں ان کی ان چیزوں کو جسٹیفائی نہیں کر رہا لیکن ظاہرحالہ تو واقعات ایسے بند گئے ہیں یہ سوشل میڈیا یہ جو موڈرن وی آف کمیونکیشن سمجھا جاتا ہے ابھی ریاست نے اس کے اوپر ایکس جو ٹویٹر ہے فارمرلی ٹویٹر اس کو بھی بند کی رکھا کافی عرصہ بلکہ اب بھی آہستہ آہستہ بند گئے لیکن اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے گالی گلوچ ہو رہا ہے میں تو ایکس کے بالکل ہی خلاف ہوں جو وہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے کوئی علمی گفتگوزہ نہیں ہو رہی ہوتی بس چند لوگ مل بیٹھ کے تو ایک ٹرینڈ چلا دیتے ہیں لیکن سار یہ سٹیپ ہو سکتا ہے نا اس دن وزیراللہ پنجاب نے جو ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ نوجوانوں کے ذہن میں زہر گھولا جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کسی اور اپلیکیشن کو بھی آگے سے بند کر دیا جائے جس طرح یوٹیوب ہے نہیں یوٹیوب نہیں بند ہوتی بے فکر ہے وہ چیز جو ہماری روزگار سے بند کرتی ہے چیزیں وہ نہیں بند کرتے ہیں یوٹیوب انہوں نے بند کرنی ہوتی تو یہ ایک سال جس طرح انہوں نے کٹا ہے تو ابھی تک یوٹیوب کو بند کر دیتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ لوگوں کا روزگار وابستہ ہے اس کو نہیں بند کرتے ہیں بلکل ٹھیک سر آخری ایک دوو ویڈیو آئی انڈیا کا ایک فلیگ لے کے بندہ کھڑا ہوا تھا خانہ کعبہ کے بلکل سامنے اور اس نے ایک تصویر کھینچی اور وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تو کیا مجھلا ہے اس میں کر سکتے ہیں تو اس میں کوئیسی کیسی بات ہے سر ٹی وی بھئی جس حدیث میں لکھا ہے کہ پاکستان کا فلیگ لے کے آپ وہاں تصویر بنا سکتے ہیں اسی حدیث میں یہ بھی لکھا ہوا ہوگا تو آپ کہیں کہ وہ بھی نہیں ہیں اس کا یہ تو قوموں کا معاملہ ہے نا جی سر مولانا تائر علامہ تائر اشرفی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جب وہ بندہ واپس آئے گا تو خانہ کعبہ کے ذابطہ اخلاق کے مطابق اس کا خلاف کاروائی ہوگی ہمیں شرمیندگی ہوئی ہے وہ تصویر پاکستان طریقہ انصاف کے ایک ورکر یا ان کے فالور نے اپنا طریقہ انصاف کا جھنڈا پکڑ کے خانہ کعبہ کے سامنے تصویر کہنچے نہیں نہیں رائٹ ہے کوئی مستان نہیں اگر وہاں کے قانون میں کوئی جرم نہیں ہے تو کوئی مستان نہیں قرآن و سنت میں تو اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں یہ دنیا بھی معاملہ آتا ہے وہاں پہ کوئی اپنی بھی تصویر کھینچے آپ چھوڑ دیں یہ تو جھنڈا ہے نا ایک بندہ نون لیگ سے تعلق رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نون لیگ ہوں اور یہاں تصویر بنا لیتا ہے وہ تو خود بندہ بیج میں نون لیگ کا پورا آ گیا یا پی ٹی ای کا آ گیا اگر وہ آ سکتا ہے تو جھنڈا بھی آ سکتا ہے جھنڈا تو چھوٹی چیز ہے جھنڈے سے تو زیادہ بندے کی اہمیت ہے نا انسانی حرمت تو زیادہ ہے نا تو آ رہے ہیں لوگ لیکن وہاں سیاست میں سیاستدان ہو جیسے بین عزیز صاحبہ لے لیں زہاول اک صاحب کو بھی دیکھ لیں پہ زرداری صاحب ہیں نواز شریف صاحب ہیں پھر اس کے بعد ایک پرائیم رسٹو عمران خان بھی آئے ان کے پیچھے بابے پیر مرید بڑا کچھ چلتا ہے جس سیاست میں وزیراعظم بننا ہے سر یہ رول آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے پولیٹیشن اور ان کو کسی اور طرف لے گیا ہوا ہے یہ آپ کے اندر تمام اور لالش پیدا کر دیا جاتا ہے جی غلط ہے بلکل غلط ہے بابے کیا کر سکتے ہیں کدھر ہیں بابے فیل ہو گئے ہیں بابا تو امرکہ ہے بابا تو ہمارا سعودیہ ہے جب چاہتا ہے جس کو نکال کے لے جاتا ہے اصل پیر تو وہ ہے جی وہ ہے اس کا مضمت ہے دنیا میں آپ نے اس باب کو ڈاپ کرنا ہے یہ اس طرح کے نانگے پیروں کے پیچھے یہ لوگ پھرتے تھے وہ ایک بابا درکہ بھی ہوتا تھا کوئی دین سے لینا دینا نہیں ہے جہالیت ہے تو ہم پرستی ہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے صرف عورت ہو سکتی ہے پیر نہیں عورت پیر کیسے ہو سکتی ہے مرشد وہ عورتوں کی ہو سکتی ہے مرشد مردوں کے ساتھ تو نہیں ہو سکتی مردوں کا ایک ملتا ہے صرف سیدہ عائشہ نے صحابہ اکرام کو تعلیم دی کیونکہ انہوں نے نبیل اسلام کی آئیلی زندگی ٹرانسفر کی اس کے بعد یہ لیگیسی آگے نہیں چلی آخری question آپ صرف صوفیوں کو اور ولیوں کو کیوں نہیں مانتے ہم مانتے ہیں کیوں نہیں مانتے مانتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ دنیا میں آئے انہوں نے اپنی تعلیمات عام کی ان میں سے مجارٹی چیزیں قرآن و سنت کے خلاف تھی جن کو ہم صحیح نہیں سمجھتے جو انہوں نے قرآن و سنت کے مطابق بتایا ہم اسے صحیح سمجھتے ان کی جو کرامات ہیں آپ ان کو بھی جی کرامت اگر کوئی ہے دکھائے تو ماننے کے ضرور مانے کے انشاءاللہ وہ قرآن مجید کے کوئی ایک دو ریفرنسیز ہیں جی قرآن والے تو چھوٹے قرآن میں تو صوفی نہیں ہے نا صوفی تو یہ ہے نا جدہ لوکی کلمہ پڑھ دے اوہ محمد اور تیمیہ محمد باک شہور فرق ہے نا جی وہ آصف برخیہ کا جی جی سرکار قرآن میں آئے وہ نا وہ تو ہم مانتے ہیں نا اچھا جی ظاہر ہے اس کے بعد اگر آپ یہ کہیں کہ سٹیچو آف لیبرٹی غائب کر کے داتا صاحب یا بری مام لے آئے ہیں مرگلہ ہیل پہ ہم کہہ رہے ہیں میں تو کونی نظر آ رہا لاؤ ہم مان لیں گے جو اس کے لئے وہ کہتے ہیں آنکھ ہونی چاہیے یہ باری آنکھ ہے نا دیکھ جی آئے بات سارے سار تینکیو ویری گائنڈا کیو فوریور پریشیس ٹائم سار ناظرین آپ نے گفتگو سنی میں انٹ کی اپروچ سے کافی متاثر ہوں اور ریشنالٹی ہر شخص اب ان کو سنتا ہے اور سمجھتا ہے اور اپنے رہنمائی حاصل کرتا ہے کسی بھی مسئلے میں تو آپ کے ساتھ ایک اور پوڈکیسٹ میں ملاقاتوں کی اجازت دیجئے اللہ حافظ